ڈاکٹر سائیما این پی سی نیو جرزی بچوں کی زندگی کے جو انیشیل یئرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ریسرچ اس پار پہ بہت ایمپسائز کرتی ہے کہ پیرنٹس کو ان یئرز میں سب سے زیادہ ٹیکن کل کرنی چاہیے اور انفارچنیٹی پیرنٹس کرتے گئے اس پیریٹ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اس میں ہوتا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ لرننگ کا ان کا پیسٹی اتنی ہی ہوتی ہے جیسے بڑے بچوں کی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس vocabulary نہیں ہوتی ہے اور پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کا ایک frame of mind بنا گیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں کہ بچوں نے ایسے ہونا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اگر چار بچے ہیں یا تین بچے ہیں یا ایک بچہ بھی ہے تو اس کی personality ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے وہ ہر بچے کو treat کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی personality کے مطابق وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں نیا ایک protocol بنانا چاہیے اپنے بچوں کو raise کرنے کے لیے یہ ایک پورا project ہوتا ہے it's not easy it's difficult لیکن جب ہم اس پہ work کرتے ہیں thoughtfully سوچتے ہیں تو definitely اس کا outcome بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے important بات ہے آج میں اس سے start کرتی ہوں وہ ہے parenting style parenting style سب سے important کونسا ہے وہ ہے authority parenting style جو کہ research میں بہت favorite ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے outcome بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ جو یہ style ہے اس میں کیا ہوتا ہے democracy ہوتی ہے یعنی کہ give and take ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ بچوں کی اتنی friendship ہے یا اس سے حیرت تک آپ بچوں کے ساتھ friend ہے کہ ہر بات پہ give and take ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ rule and regulation جو بنا رہے ہیں اس میں بچوں کا بھی input تھوڑا سا لیتے ہیں لیکن زیادہ چونکہ آپ کے پاس knowledge زیادہ ہے آپ کو circumstances کا زیادہ پتہ ہے rules آپ کے ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک structure کے ساتھ ایک firmness کے ساتھ کچھ parents ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بچوں کو کہہ دیتے ہیں no یا yes میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو کبھی no نہ کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوچیں پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہہ کہہ رہا ہے mostly ہم لوگ half message کو دے کے fragment of the message دے کے ہم respond کر دیتے ہیں یہ بہت important ہے کہ ان کی تمام ذریعات کو ان کی psychological needs کو ان کی physical needs کو ان کی verbal needs کو اور non-verbal needs کو ہم understand کریں کہ بچہ کہنا کہہ جاتا ہے اور کبھی بھی یہ سوچ کے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے اس کو easy نہ لے تو جو یہ parenting style ہے اس میں parents ہمیشہ ایک بچے کی تمام needs کو دیکھتے ہوئے اس کو deal کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں difficult ہوتے ہیں کچھ easy ہوتے ہیں اور کچھ middle میں آتے ہیں وہ اسی کے مطابق اس طرح کے جو parenting style میں لوگ ہوتے ہیں وہ deal اسی طرح سے کرتے ہیں negotiate کرتے ہیں husband by a booster کے ساتھ پھر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس rule کو apply کرتے ہیں سب سے important بات یہ ہے rule کو apply کرنے کے بعد ان کے اندر consistency ہوتی ہے وہ consistency سے follow کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ follow up جو ہے نا وہ سب سے important بات اگر follow up نہیں کریں گے تو آپ rule تو بنائیں گے اگلے دن rule change ہو جائیں گے کیونکہ human being ہے وہ زیادہ تک کسی rules میں رہ نہیں سکتے ہیں اب جو second style ہے وہ ہے authoritarian authoritarian جو ہے وہ worst style ہے اس میں کیا ہوتا ہے parents rules بناتے ہیں regulations بناتے ہیں forever ہر بچے کے لیے doesn't matter which personality that could belong ایک ہی طرح کا rule اور اس نے ہر ایک نے ماننا ہوتا ہے اگر وہ بچے نہیں مانتے تو ان کو punishment ملتی ہے اور punishment اچھی خاصی بڑی punishment ہوتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچے learn نہیں کرتے ان کے اندر conflict resolution نہیں آتی ہے ان کے اندر medician power نہیں آتی ہے ان کے اندر resilience نہیں آتی ہے ان کو coping mechanism نہیں آتی ہے ان کی جو defense mechanism ہے وہ بہت strong ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں جب business میں جاتے ہیں jobs میں جاتے ہیں اپنے classmates کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ lonely feel کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو give and take کیسے کرنا ہے ان کو sharing کرنی نہیں آتی ہے unfortunately یا تو وہ سب کچھ دے دیتے ہیں یا یہ کہ وہ سب کچھ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو middle میں رہنا نہیں آتا ان کے دور balance create نہیں ہوتا کچھ cultures میں یہ چیزیں okay ہوتی ہیں وہ میں later on بات کرتی ہوں لیکن یہ کہ یہ style کو زیادہ psychology پسند نہیں کرتی ہے drastic ہیں اب third type of parenting کیا ہے uninvolved parenting اس میں کیا ہوتا ہے parents آئے ہیں انہوں نے کمائے ہے کھلایا ہے بچوں کو تھوڑا وہ جو بچوں کو دیا ہے پیسے کمائے ہیں دے دیئے ہیں گھر کا structure کیا ہے گھر کی سپائی کیا ہے پڑھائی کیسی ہے grades کیسے آ رہے ہیں parent teacher meeting ہے ان کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے behaviors کیس طرح کی ہیں ان کے آپس کی لڑائی ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی ذات کے اندر رہتے ہیں جس کو ہم کبھی کبھی بول لیتے ہیں egocentric وہ اپنی ہی محول کے ساتھ رہتے ہیں ہوتے تو بچے ہیں اسٹیج پہ لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی سے ہٹ کے کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ان کو خیال ہی نہیں ہوتا تو ایسے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے رسکی behaviors ہوتے ہیں drugs کے issues ایسے بچوں میں زیادہ آتے ہیں attachment کے issues ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے socially یہ لوگ بہت withdrawn ہوتے ہیں isolated ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دنیا کے ساتھ چلنا کیونکہ بچوں کو guidance کی بہت ضرورت ہوتی ہے guidance کے بغیر بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جبکہ ان کے parents ہیں وہ hit and trial بچپن سے شروع کر دیتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پانچ سال چھے سال کے زندگی میں smoking start کر دیتے ہیں کیونکہ وہ باہر دکھتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں ضرورت ان کو ہوتی ہے وہ جو parents کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور جب parents کو سمجھ آتی ہے still at that time بھی میں نے دیکھا ہے ان parents کو پھر بھی برواد نہیں ہوتی ہے تو یہ worst parenting style ہے اس کے ساتھ ایک اور worst parenting style ہے جس کو کہتے ہیں permissive parenting style اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے you are my father you are my mom ہم اپنے بچوں کو اپنا مامباب بنا لیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم ہر چیز کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں اس میں ہماری اپنی personality کے drawbacks ہوتے ہیں ہو سکتا ہے میرے parents نے مجھے raise اس طرح سے کیا ہو کہ مجھے کبھی کچھ ملا نہ ہو تو میں نے سوچا کہ چونکہ مجھے ملتا تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا تو وہ ہر چیز بچے کو پروائید کرتے ہیں نہ ان کا کوئی time ہوتا ہے نہ ان کا کوئی structure ہوتا ہے نہ ان کے schooling کا کوئی structure ہوتا ہے بلکل ان کی life بلکل گھر میں ایک mess create ہوتا ہے ان کی life میں ہی ان کی زندگی میں بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ criminal minded بہت ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صرف اور صرف اپنی بات ہوتی ہے وہ دوسروں کے بارے میں بلکل سوچتے نہیں ہیں شیڈنگ کا تو concept نہیں ہوتا ان کے پاس اور وہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں مجھے کیا سیز چاہیے مجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھے کیسا رہنا ہے مجھے یہ کپڑے چاہیے اس کو صرف اپنی ہر وقت اپنا ہی خیال ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بچپن سے اس چیز کو سیکھا ہوتا ہے اب یہ جو سارے سٹائل ہیں امریکن کلچرز میں تو یہ بالکل ہنڈر پرسن سوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے کلچرز کے لوگ یہاں پر آکے رہتے ہیں ایک پاکستانی کلچر امریکن کلچر ہے جیپنیز کلچر بہت سارے کلچرز کے لوگ ہیں تو یہاں پر یہ سٹائل جو لیکن کچھ کلچرز اس طرح کے ہیں جیسے چائنیز ہیں اور جیسے پاکستانی انڈین سٹائل بھی ہے جس میں جو اتھارٹیرین بھی ہیں سامٹائمز یہ بھی ایک اچھی ریزرٹس جو کر دیتے ہیں ریزرٹس بتاتی ہے کہ اس کے اچھے ریزرٹس ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی کمپلیٹلی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی فلکچویشن کے ساتھ ٹھیک چل جاتی ہیں یہ باتیں لیکن یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انوائرمنٹ کیسی ہے اگر تو آپ کسی ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کے بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں بہت زیادہ سیکیورٹیز کے ایشیوز چل رہے ہیں اور بہت زیادہ اور پرابلم چاہ رہی ہیں ڈرگز کے ایشیوز بہت زیادہ ہیں اس کے بعد کریمینل مائنڈڈ پیپل آپ کے راؤنڈ بہت ہیں وہاں پہ یہ سٹائل اکی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ بچوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ باہت جا کے ان کی سیفٹی جو ہے وہ اور ان کا جو ہیلتھ ہے مینٹل ان کی جو فیزیکل ہیلتھ ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے اس کے لیے تھوڑی سی چینجز کرنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو فور سٹائل میں نے آپ کو بتا ہے یہ سٹب بگن ہوئیتا ہے یہ بگن ہونے سے ہے اس کے بعد ہر بچے کے لحاظ سے آپ کو تھوڑی 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 چینجز کرنی پڑے گی آپ کیا کریں اب ایک نوٹ بک لیں اس میں لکھیں دیکھیں آپ کا کونسا پیرنٹنگ سٹائل ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ اس چیز میں آپ کو انوائے کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ریزلٹس آپ چاہ رہے ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں اور وہ ایک پروڈکٹیف چائل بھی بن رہے ہیں اور سکول سے آپ کو کمپلینس آ رہی ہیں تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں اس بچے کے مطابق اپنے سٹائل کو چینج کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اور پھر اس کی انوائرمنٹ کو دیکھیں انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے پھر ایک پلان بنائیں ٹریٹمنٹ پلان ہم اس کو بولتے ہیں یہ آپ پانچ سال کا کریں اس کے بعد فرسٹ آف آل سٹارٹ کریں سکس منز کا پھر آپ دو سال کا اس کے بعد اپنے بارے میں ضرور سوچیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹریڈیشنل جو پہلے چلتے تھے پرائیٹنگ سٹائل اس میں سے کچھ نہ کچھ پارٹس اس کے بھی لیں اور اپنی زندگی میں اپلائے کریں آپ دیفنیٹلی دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بھی اپنے چیزوں میں ضرور چینج ایک بگ چینج دیکھیں گے شکریہ ہی بی میگہ بی میگہ باو